اس درد دل کی سفارش باہر ہو رہی ہے مست بارش اسلام علیکم تو کیا لچال ہے آپ لوگ کا امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور اس وقت ہستے مسکراتے ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو آج ہے بھائی ٹیوزڈے کا دن بارہ دسمبر ٹونٹی ٹونٹی تھری اور ہماری گاڑی ہو چکی ہے خراب اور ہم لوگ گئٹے ہیں آفیس کے باہر کیوں بیٹھے ہیں کیونکہ موسم بڑا پیارا ہے گاڑی خراب ہونے کا مجھے بہت غم تھا لیکن موسم دیکھ کے دل گارڈن گارڈن ہو رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج کمال کا موسم ہو گیا ہے لیکن ہماری شہزادی بیچاری بیمار ہو گئی ہے تو گاڑی آج ہماری ہو گئی ہے خراب تھوڑی بہت تو اس وجہ سے میں نے یہی پہ کھڑی کر دی ہے لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہم لوگ یہاں پہ بیٹھ کے بوسم انجوائے کر رہے ہیں میں نے سوچا کہ ابھی اگر میں ٹیکسی پہ گھر جاتا ہوں وہ پھر مجھے شام کو دوبارہ آنا پڑے گا اس سے اچھا یہی پہ آفیس میں ہی بیٹھ جاتا ہوں ایک ہی بار رات کو ہی نکلوں گا کیونکہ جو میرا دوست ہے جس سے مجھے گاڑی دی تھی اللہ اسے خوش رکھے جس سے میں نے گاڑی لی تھی وہ اس کا اصل ڈاکٹر ہے اس کا جو ڈاکٹر ہے وہ جوڈن گیا ہوا ہے اپنے وائف وغیرہ کا ویزا ایکسٹینٹ کرانے کے لیے تو وہ کل آئے گا انشاءاللہ تو وہ ہی آکے اس کو دیکھے گا میکنکہ تو ویسے مل جائیں گے دوسرے بھی لیکن دل نہیں مانتا اور اس سے ہمیں محبت ہے اس لیے جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے اسے ہم اہرے گہرے کسی کے بھی ہاتھوں لگتا نہیں دیکھ سکتے تو ہم نے سوچا کیوں نہ اس موسم کا لطف اٹھایا جائے اور آپ کو بھی دکھایا جائے کیونکہ آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ آپ میرے ساتھ انجوائے کرو کیونکہ آپ میری فیملی کے میمبر ہو سبھی جو بھی دیکھ رہا ہے ویڈیو اللہ آپ کو خوش رکھے اور اگر چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیوز میری آگے شیئر کر دو تو اللہ آپ کو اور زیادہ خوش رکھے تو اس لیے خوشیوں میں شامل لورنا چاہیے ایک دوسرے کی باقی ابھی دو بجے دیکھتے ہیں رات نو میں تک ٹائم گزارنا ہے گزر ہی جائے گا اثر کے بعد تو کسٹمر شروع ہو جائیں گے وہ ان کے ساتھ گزر جائے گا ابھی کچھ کھاتے پیتے ہیں اور پھر کیا نام ہے کیا نام ہے کام کرتے ہیں آج موسم بڑا پیارا ہے دل آوارا ہے ہمیں تو بس آپ کا ہی سا آرہا ہے سردی کی سب سے اچھی بات پتا کیا آپ کو گے انسان کو نہ گرمی نہیں لگتی بات تو صحیح لیکن گرمی کی سب سے گھٹیا بات ہے کہ انسان کو بہت گرمی لگتی ہے اور اسے کافی بار نہ آنا پڑتا ہے یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے بندے کے لیے اور سرجیوں میں اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے نہ آنا لیکن کوئی بات نہیں ہمیں گیا کبھی کبھی تو ہم لوگ نہ آتے ہیں ٹائم نکال کے تو سین یہ ہے کہ میں ابھی آفس میں ہی بیٹھ کے اپنے کورین کا ویٹ کر رہا ہوں جو روز میرے لیے شپنٹس وغیرہ اور مال لے کے آتا ہے جو کہ ہم لوگوں کو دیتے ہیں تو میں نے اسے بولا بھائی میری تو گاڑی ہو چکی ہے خراب تو آپ اپنا دیکھ لو اس آپ کتاب مددہ آنے کا آنے کا اس آپ کتاب دیکھ لو اور آ جاؤ تو ابھی اس سے بات ہوئی ہے وہ بولتا کہ میں آ رہا ہوں تو میں سوچا ہے کہ جو سامان وغیرہ ہے وہ اتار کے آفس میں پھر میں کچھ دیکھوں کھانے کے لیے پھر کچھ کھاتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم کیا کھا رہے ہیں ایسے ہی در قریب قریب جو شوپس ہیں میرے پاس ابھی نیو سپر مارکٹ کھل گی الحمدللہ یہ بڑا شکر ہے نہیں تو سپر مارکٹ کوئی تھی نہیں بھائی میرے شوپ کے آس پاس مطلب پیدل نہیں جا سکتا تھا اور دو ریسٹورنٹ آ رہے ہیں وہاں پہ لیکن ملتے ہیں چاول اور چاول تو ہمارے پاس اپشن ہے کہ ہم لوگ چاول کھائیں یا چاول کھائیں دیکھتے ہیں اس درد دل کی سفارش باہر ہو رہی ہے مست بارش لیکن ہم اگر اس بارش میں نہ آئے تو شروع ہو جائے گی خارش موسم مست ہو گیا ہے ویسے ماشاءاللہ مزدار مزدار تو سین یہ ہے کہ یہ مال چھل جو جانے والا ہے یہ تو جاتا رہے گا لیکن جو آنے والا مال تھا وہ آ چکا ہے تو ہم اسے پلیٹ میں سجا کے مدب یہاں پر لگا کے اپ ڈیٹ کر دیں گے اور پر کسٹمر آتے رہیں گے اور ہم ان کو دیتے رہیں گے اس سے پہلے کچھ کھا لیتے ہیں پہلے پیٹ پو جا پھر کام دو جا چلو دوکان کو لوگ شپ سکتے ہیں اور جاتے ہیں وہاں پہ اس سائیڈ پہ تو یہاں سے ہم لوگ لیتے ہیں کچھ کھانا پینا تو کھانا شانا تو ہم لوگوں نے لے لیا ہے اب سامنے سے جا کے لیتے ہیں کوئی کورڈنگ وغیرہ چلو آؤ ایک پیارے دوست سے ملو آتا ہوں آپ کو یہاں بھی پیٹ کے ہم کھانا گائے گئے آرکات ہاں خلیب افسر سے یہاں یہ دیکھو بھائی نے محول بنایا ہے پانی شانی رکھا ہوا ہے ہم کا شکر کھا ہوا ہے سپیکر وغیرہ لگے ہوئے ہیں فل شش کے بھائی ماشاءاللہ تو بھائی صاحب نے تو کھانا کھا لیا ہے میں نے پوچھا تھا پھر بھی میں زیادہ ہی لیا ہوں تاکہ موڈ ہو تو بھلا کھانے ساتھ گئے تو ہم نے بنا لی ہے اپنی سیٹنگ یہاں پہ چاول ڈالتے ہیں ماشاءاللہ اور کھانا شروع کرتے ہیں یہ چھٹیاں چھٹنیاں وغیرہ ساتھ بھی ہیں اور یہاں ہماری اپنڈرینک چلو بھائی بہت انجوائے ہو گیا اب ہمارا ڈیوٹی کا ٹائم ہو گیا چار بجے ڈیوٹی شروع ہو جائے گی تو پہنچتے ہیں واہ بھائی واہ موسم تو بڑا عالا ہو گیا چلو الحمدللہ اپ ڈیٹنگ وغیرہ بھی کر لی ہے ہم نے سیٹنگ ویڈنگ بھی کر لی ہے اب لوگ آتے جائیں گے اور اپنا سامان لے کے چلے جائیں گے آج تو نا حال بے حال ہو گیا ہے تراصل وہ انسان کو ایک عادت ڈلی ہوتی ہے نا تو ایک دم سے چینج کرو تو پروبلم ہوتی ہے وہ عادت یہ ہے کہ دوپہر کو بشک آدھا گھنٹہ ملے لیکن تھوڑا سا ریسٹ ضرور کرنا ہوتا ہے ڈبل شفٹ ہے نا آپ کو پتا ہے تو آج گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے گھر نہیں گیا ہوں رات کو بھی لیٹ ہو گیا تو سوتے سوتے تو پانچ سے چھے گھنٹے سویا ہوں تو ابھی ساتھ ساڑھے ساتھ بجے ہیں واقعی ایک ڈیڑھ گھنٹہ واقعی ہے واقعی ٹائم تو گزر گیا الحمدللہ لیکن اب ایسی عالت ہو رہی ہے کہ بس بھائی بھاگ جاؤں یہاں سے میں لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جو پیک کا ٹائم تھا وہ گزر چکا ہے باقی تھوڑا ہی ہے وہ بھی گزر جائے گا انشاءاللہ اور باقی آج کا دن ایسا ہی گزرا ہے لیکن الحمدللہ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے گاڑی بن جائے گی کل پر سو باقی آپ لوگ کو ویڈیو کیسی لگی کومنٹ کر کے ضرور بتانا کیونکہ میں باقی آپ لوگ کو ویڈیو کیسی لگی کومنٹ کر کے ضرور بتانا کیونکہ میری بیٹری ہو چکی ہے ڈاؤن مجھے پتا ہے اس کے بعد میں شوٹ نہیں کر پاؤں گا اور کچھ بچا بھی نہیں ہے دن میں میں ابھی مطلب جا کے کھانا کھا کے سو ہی جاؤں گا حمد نہیں بچی یار تو آپ لوگوں کو ویڈیو کیسی لگی کومنٹ کر کے ضرور بتانا اور اگر پسند آئی ہے تو لائک کر دینا اور اگر چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب کرو یار کیا کر رہے ہو اللہ نے اتنا پیارہ بنایا آپ کو ماشاءاللہ آپ کی تعریف میں جتنے الفاظ کہے جائیں کم ہیں تو کس چیز کا غب میں ہے سبسکرائب کرو اسی خوشی میں باقی اپنا بہت خیار رکھو دعاوں میں اندھ رکھو ملتے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ تو سین کچھ ایسے ہیں آج ہم لوگ بیٹھے ہیں اپنے آفس کے باہر اور کر رہے ہیں موسم کو انجوائے کیونکہ ہماری گاڑی ہو گئی ہے خراب اس لیے ہم گھر نہیں جا سکتے لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم لوگ یہی بیٹھ کے انجوائے کریں گے اور رات کو ایک ہی بار اپنے گھر جائیں گے مست پلان